السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڑ آج 29 اکتوبر 2021 ہے اور آج دن ہے جمعت المبارک اس ویڈیو کے اندر ہم نے ٹی ایل پی کے اتجاج کے حوالے سے بات کرنی ہے ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ میں جب ڈومیسٹک ایشوز پر اپنے اس چینل پر بات کرتا ہوں بہت ہی کم سال میں کبھی ایک دفعہ یا دو دفعہ لیکن صورتحال اس قدر کشیدہ ہو چکی ہے کہ مجھے آج ایک دن میں یہ دوسری ویڈیو کرنی پڑ رہی ہے اس اہم ترین ایشو پر حالات اتنی سنگین ہو چکے اور حالات کی سنگینی کا اندازہ آپ اس باز سے لگائیے کہ آج نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس ہوا ہے اور اس میں وزیراعظم پاکستان نے آئی ایس آئی کے چیف نے آرمی چیف نے نیوی کے چیف نے آپ کے فضائیہ کے چیف نے اور ملک کے باقی اہم کرتا دھرتا جو ہیں وہ اس جو اجلاس میں شریک ہوئے ہیں اور وزیراعظم کا انتہائی سخت موقف تھا کہ قانون کسی کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی اب ایک تو اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ ابھی کرنٹ صورتحال کیا ہے دوسرا کچھ آپ کے ذینوں میں جو شکوک و شبہات ہیں جو سوالات اٹھ رہے ہیں مسائل کے طور پر لوگ کہتے ہیں جی عمران خان نے بھی تو دھرنا دیا تھا اب اگر ٹی ایل پی دھرنا دے رہی ہے تو اسے کیوں نہیں دینے دیا جا رہا تو یہ ایک بہت کامن بات ہے اس پر ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ٹی ایل پی کا مارچ جاری رینجر نے وزیر آباد کے قریب ریڈ لائن لگا دی مکمل طور پر مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں لیکن ناکام ہو چکے ہیں میں نے جیسا کہ آپ کو دن کو بتایا تھا مکمل طور پر یہ سیاسی ایجنڈا ہے آپ مت سمجھئے کہ عاشق رسول الدین یہ ساری کہانی ہے اس کو صرف استعمال کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے مذاکرات کے تین نقات کیا ہے حافظ سعید رزوی کی رہائی جو گرفتار کیا گئے ہیں ان کو رہا کیا جائے اور جماعت پر سے پابندی ختم کی جائے تو یہ تو سارے سیاسی معاملات ہیں اس میں مذہب کہاں سے آ گیا عشق رسول کہاں سے آ گیا لہٰذا ایک سیاسی ایشو کو مذہبی رنگ دے کر ملک میں بڑے پیمانے پر انتشار پھلایا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ وزیر آزم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہ علماء اکرام سے مشورہ کر کے کل قوم سے خطاب کریں گے جس میں وہ قوم کو اعتماد میں لیں گے کہ بھائی جان یہ جو تماشا لگا ہوا ہے اور یہ لوگ یا ملہ معصوم لوگوں کو ورگلا کر مذہب کا جھانسہ دے کر عشق رسول کو آرڈ بنا کر یہ ڈراما لگا رہے دیکھئے عشق رسول ہر مسلمان پر فرض ہے اور ہر مسلمان عشق رسول ہے ایون وزیر آزم عمران خان جب مدینہ جاتے ہیں تو وہ اپنے جوتے اتار دیتے ہیں وہاں پہ وہ عمران خان نہیں ہوتے وہاں پہ وہ وزیر آزم نہیں ہوتے بلکہ ایک گلام کی حسیت سے جاتے ہیں یہ آپ سب جانتے ہیں آپ کا تعلق جس پارٹی سے ہے یا کسی بھی پارٹی کو اگر آپ سپورٹ کرتے ہیں تو ایک ایسے بندے کو بتانا عشق رسول جو جس نے بارہ ربیہ لول کو جشن منوایا پورے پاکستان میں جس نے اس مہینے کے حوالے سے سپیشل جو انتظامات کیے اور جو مدینہ جاتا ہے تو وہاں پہ حضور کا وہ گلام بن جاتا ہے تو لہٰذا اس کے اوپر اس طرح کی الزامات لگانا اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا وزیر آباد گجران والا سے میں نے آپ کو بتایا ہے مذاکرات ہو چکے ہیں ناکام حالات انتہائی خطرناک ترین ہو چکے ہیں گجران والا سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں پانچ ہزار لوگ ہیں ان کے پاس اسلحہ بھی ہے اور وہ سارے معصوم ہیں میں سمجھتا ہوں جو لوگ آ رہے ہیں اتجاج کرنے کے لیے وہ ساتھے لوگ ہیں ان کو نہیں پتا ان کو قصور وات نہ سمجھا جائے ایک میرے جیسے بندے کو بھی کہا جائے کہ دین پر حملہ ہو گیا ہے یہ ظالم حکومت ہے اس کو گھر بھیجنا ہے یہ مسلمان نہیں ہے یہ فلان ہیں یہ مرضی ہیں یہ احمدی ہیں یہ عاشق رسول نہیں ہیں حضور کی عزت پر حملہ ہوا ہے کل کو حضور کو کیا مو دکھاؤ گے قبر کے اندر حضور کا سامنا کیسے کرو گے جنت میں کیسے جاؤ گا جاؤ گے تو ہر شخص کھڑا ہو جائے گا تو یہ ایموشنلی ایموشنل نارے لگوا کے پیچھے ساؤنڈ سسٹم چلا کے آپ کو جذباتی کیا جاتا ہے اور وہی سرکس لگی ہوئی ہے اب جو چناب کا پل ہے دریائے چناب کا پل گجرات ٹول پلازا کہ قریب جب آپ گجرات سے آگے جاتے ہیں وزیر آباد جہاں سے ایک روڈ نکلتی ہے وزیر آباد کی طرف وہاں پہ ہے ٹول پلازا دریائے چناب اچھا وہاں پر جی ریڈ لائن لگا دی گئی ہے رینجر کے دستے کھڑے ہوئے ہیں اور کہا گیا کہ اس سے آگے اگر آئے تو رینجر کو اسلحہ بھی استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے اور جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ٹی آل پی کے لوگوں کے پاس بھی بندوقی ہیں پسٹلز ہیں اسلحہ ہیں ذرا دیکھئے ملک پاکستان کے اندر کیا ہونے والا ہے یا کیا ہو جائے گا اگر ان ملاؤں نے ہوش کے ناکھن نہ لیے تو یہ ملک کے اندر فساد پھلائیں گے راول پنڈی میں بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے چوکس یہ بھی ڈان نیوز کی خبر ہے کہ راول پنڈی کے داخلی اور خارجی راستے کنٹینر لگا کر سیل کر دیئے گئے ہیں یعنی پورا ملک مفلوج ہے نا لانگ مارچ ختم کرنے کے لیے ٹی آل پی سربراساد ریزوی سے باتچیت جاری ہے شیخ رشید لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی اب اگلے کیا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو ہم نے پولیس والے مارے ہیں ان کا بھی نہ حساب لگا جائے جو ہم نے آج سے چار پانچ ماہ پہلے مارے تھے ان کا بھی نہ حساب لیا جائے اور کہا جائے کہ آپ بھی معاملات ختم کریں ہم بھی ختم کرتے ہیں گھر جاتے ہیں اور جتنا ڈیمیج ہو گیا جو تباہی ہو گئی جو ایک تماشا لگایا گیا لوگوں کو بے وقوف بنایا گیا اس کا کیا ہوگا ٹی آل پی کو مزید قانون شکنی پر کوئی ریایت نہیں دی جائے گی قومی سلامتی کمیٹی قومی سلامتی کمیٹی کہتی ہے کوئی ریایت نہیں دی جائے گی اور وزیر آباد سے جلوس آگے بڑھ رہا ہے اور وہاں پہ ریڈ لائن رینجر نے لگائی ہوئی ہے تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ رات کے کسی بھی پہر کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہونے والا ہے میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کو بھی اور وہ لوگ جو فسادی ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوگا ٹی آل پی بزور طاقت ریاست سے باتیں نہیں منوا سکتی فواد چودری فواد چودری کہتے ہیں کہ بہت ہو گیا مزاک اب یہ مزاک نہیں چلے گا آپ ریاست پاکستان سے بزور طاقت کوئی بھی بات نہیں منوا سکتے دونوں طرف سے ریاست یہ کہتی ہے کہ ہم نہیں جھکیں گے جھکنا نہیں ہے کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے اور ٹی آل پی کہتی ہے کہ ہم واپس سے نہیں جائیں گے اپنے مطالبات منظور کروائے بغیر اب کیا ہوگا آپ کو بھی پتا ہے کیا ہوگا لیکن جو بھی ہوگا بہت برا ہوگا ایک اور خبر سن لیجئے قانون کے دائرے میں رہ کر مذاکرات ہوں گے بلا جواز مطالبات تسلیم نہیں کریں گے قومی سلامتی کمیٹی قومی سلامتی کمیٹی کہتی ہے کہ قانون کے دائرے میں رہ کر جو قانون شکنی ہوئی ہے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا تو ادھر سے بھی ہٹ درمی ادھر سے بھی ہٹ درمی نہیں بلکہ ایک سخت رویہ ایک سخت لائن جو حکومت نے لیے ہوئی ہے اور دوسری جانب سے بھی ذرہ بھی نربی نہیں دکھائی جاری سڑکے نہیں فوال چود نے تو کہہ دیا ہے کہ بے وقوف مت بنو ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے لوگوں کو ماریں اور کوئی ملک بھی نہیں چاہتا لہٰذا آپ لوگ واپس چلے جائیں ایک اور خبر میں آپ کے سامنے رکھ دوں خادم حسین کی برسی پر صورتحال خراب ہو سکتی ہے زمنی الیکشن ملتوی کیا جائے پنجاب حکومت انہیں 133 کے اندر الیکشن ہونے جا رہا ہے پنجاب حکومت نے یہ درخواست کیا کہ 20 نومبر کو خادم حسین رزوی مرہوم کی برسی ہے سعد رزوی کے والد اور اس تاریخ کے بانی ان کی برسی ہے تو پہلے ہی دیکھئے نا پہلے ہی یہ معاملات چل رہے ہیں اوپر سے برسی آ جائے تو معاملات مزید خراب ہو سکتی ہیں اور جو فالور ہیں مولانا خادم رزوی کے وہ بھی باہر نکل سکتی ہیں پنجاب حکومت نے کہا ہے کہ پانچ دسمبر کو جو الیکشن ہو رہا ہے انہیں 133 میں وہ ملتوی کیا جائے اور وزیراعظم جو ہیں وہ قوم سے خطاب کرنے جا رہے ہیں اور تینوں جو سربران ہیں آرمی کے نیوی کے اور پاک فوج آپ کہہ لیں کہ آئی ایس آئی اور فضائیہ وہ بھی اور وزیراعظم نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ذرا بھی نرمی نہیں کی جائے گی اب ایک ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی کچھ لوگ کہیں گے کہ اپنی ماری ہنبرداشت کیوں نہیں ہو رہی ہے عمران خان صاحب کو لو دیکھئے پیپلز پارٹی آتی ہے اتجاج کرنے حکومت کچھ نہیں کہتے پہلے تمہیں آپ کو بتا دوں میں ایک سپوکس پرسن نہیں ہوں پی ٹی آئی کا پیپلز پارٹی آتی ہے نواز لیگ آتی یا کوئی بھی آئے حکومت نہیں روکتی جب آپ مذہب کا لبادہ اوڑ کی آئیں اور آپ آئیں ہی انتشار کرنے کے لئے آپ پر امن نہ ہوں آپ آئیں ہی رسلہ لے کر مارنے کے لئے اور ہٹ درمی آپ کا کام ہے آپ کا اتجاج ریکارڈ کروانا جیسے عمران خان نے ایک سو چھبیس دن دھرنا دیا تھا بیٹھا رہا تھا بیٹھا رہا تھا بیٹھا رہا تھا تو ایسے ہی اتجاج کرنا ہر کسی کا حق ہے لیکن پور تشدد نجائز مطالبات اور حملہ کرنا یا ریاست کو یرگمال بنانا یہ کسی کا حق نہیں ہے جہاں تک بات ہے کہ یہاں اگر حکومت کی گلتیوں کی تو نو ڈوٹ شیخ اور شید کی بشمار ایسی گلتیاں ہیں نالائکیاں چکتا ہے کہ یہ قصور وار ہے اور جو ٹی ایل پی کے مطالبات ہیں وہ بھی ناجائز ہیں لہذا لیکن ریاست کے ساتھ کوئی پنگا نہیں لے سکتا ریاست کو کسی کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے اور معصوم لوگ پولیس والوں کا کیا قصور ہے پولیس والوں کا کیا قصور ہے عام لوگوں کا کیا قصور ہے لیکن یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ حالات اتنے سنگین ہو چکی ہیں کہ وزیراعظم کو خود قوم کے آنے سامنے آنا پڑ رہا ہے اور جو یہ رات ہے اس رات کچھ بھی ہو سکتا ہے وزیراعباد میں ریڈ لائن لگا دی گئی ہے اور اگر کسی نے پار کیا تو اس کو ادھر بھون دیا جائے گا تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر بڑے پیمانے پر اگر ایسا ہوتا ہے تو خون ریزی ہو سکتی ہے تو کسی کو بھی جو مجھے سن رہے ہیں اس اتجاج کے اندر بے وقوف مت بنیں یہ ٹوٹلی سیاسی ایشو ہے عشق رسول کا استعمال کیا جاتا ہے خدا رہا بے وقوف مت بنیں یہ ہم سب مسلمان ہیں آپ بے مسلمان ہیں کوئی یہاں پہ یہود نصارہ نہیں ہیں اور یہود نصارہ جہاں پہ لڑنا چاہیے ویسے وہاں پہ آپ بولتے بھی نہیں ہیں تو فضول میں آپ نے انرجی اور ریاست کو یہاں گمال مت بنائیں اب نرائی کا اظہار ضرور کیجئے گا پاکستان زندہ بار